اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب لوگوں کو نفع بخش علم نصیب فرمائے ایسا علم جو ہماری دین کے لیے ہماری دنیا کے لیے ہماری آخرت کے لیے ہماری تقویٰ کے لیے مفید اور اللہ سبحانہ وتعالی ہماری رہنمائی اطاعت اور خیرتی طرف فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ علم سیکھنے کی سچی اور خالص توفیق نصیب فرمائے آج انشاءاللہ ہمیں کسی کتاب کی ابتدا کر رہے ہیں اس ابتدا سے پہلے اسٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ چیزیں میں نے آپ کے پہلے یہاں پہ رومن اردو میں لکھ دیا ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کو اردو نہیں آتی یا عربی نہیں آتی تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہ آتا ہے وہ بھی عربی سیکھے وہ بھی عربی انشاءاللہ سیکھے تو اس لئے ہم اسٹارٹ میں آپ کو رومن انگلیش میں انشاءاللہ سمجھائیں گے بعد میں دیری دیری جیسے آپ جو ہے آگے پڑھتے جائیں گے پھر عربی میں سمجھائیں گے حرکات یہاں پہ میں نے لکھا ہے حرکات تو اوپر میں نے لکھا ہے حرکات حرکات اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ حرکت ہو رہی ہے کسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ حرکت ہو رہی ہے ٹھیک ہے جیدے مثال کے طور پر یہ باہ بھی ہے باہ کے اوپر یہاں پہ جزم اور سکون ہے یہاں باہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہو رہی ہے ہم نے اس کو نہیں پڑھ سکتے لیکن جیسے ہی ہم نے اس کے اوپر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں زبر عربی میں کہتے ہیں فتحہ جیسے ہم نے اس کے اوپر فتحہ داخل کیا با فتحہ با تو با کے اندر حرکت ہو گئی حرکت اس کے آواز میں حرکت آئی با کسرابی با دم مابو فورا اس کے اندر کیا آتا ہے اس کے اندر جو ہے یعنی حرکت آج اس لئے اس کو کہتے ہیں حرکات اور حرکات ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں کو زبر زیر پیش پتھا دمہ کسرہ ان تینوں کو ہم کہیں گے حرکات کیونکہ پلورل ہے یہ جمع ہے اور ان کا جو سنگولر اگر ہم استعمال کریں گے تو ہم اس کو کہیں گے حرکت کیا کہیں گے حرکت تو اب ہم کو سب سے پہلے ان تین چیزوں پر دیان دینا ہے اردو میں جس کو ہم زبر بولتے ہیں اب آج سے ہمیں زبر نہیں بولنا ہے ہم عربی پڑھنا ہے ہمیں یاد کرنا ہے فتحہ کیا یاد کرنا ہے فتحہ ٹھیک ہے اور جس کو ہم پیش بولتے ہیں اس کو ہمیں کہنا ہے دمہ کیا کہنا ہے دمہ میں نے رومن میں یہاں لکھا ہے یہاں پہ عربی میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہ رفعہ بھی آپ سے لکھا ہوا ہے یہ اگر آپ دیکھ نصر اس پہ ابھی دیان نہ دیں کوئی بات نہیں ہے بعد میں انشاءاللہ میں سمجھا دوں گا اور زیر زیر کو ہم کہتے ہیں کسرا یہاں پہ عربی میں ہے اور رومن میں دونوں میں آپ سے لکھا ہوا ہے اب اس کے بار میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھایا ہے کہ با اب با کے اوپر یہاں پہ ہے ہم کو کوئی کہے گا آپ اس کو پڑی تھا ہم کہیں گے با فتحہ با ٹھیک ہے اس کی ساؤنڈ کو ہمیں کھینچنا نہیں ہے اگر ہم با فتحہ با کہہ دیں گے تو گلت ہو جائے گا مشٹیک ہو جائے گی عربی زبان میں ہمیں صرف کہنا با فتحہ با ٹھیک ہے حرکت ہے حرکت کو جلدی پڑنا رہتا ہے با فتحہ با اب اس کے بعد ہمیں ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ بھی یہاں با جو ہے با کے اوپر کیا ہے تو ہم کہیں گے با کے اوپر فتحہ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم سے کوئی کہہ یہ کہ با یہاں پہ کیا ہے تو ہم کہیں گے مفتو ہے یعنی اس کے اوپر فتحہ ہے مفتو یعنی جس کو فتحہ دیا گیا ہو مفتو یعنی جس کو فتحہ دیا گیا ہو اس کے بعد یہ ہم با کسرہ بھی یہ کہ ہم نے لکھا یہ کسرہ ہے اور اس کی حالت میں اس کو ہم کہیں گے با یہاں پر مقصور ہے مقصور یعنی جس کو زیر دی گئی ہو جس کو کسرہ دیا گیا ہو با بمہ بو ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بمہ ہم کہیں گے ہم سے پوچھا رہا ہے کہ یہ کس حالت ہم کہیں گے مضموم ہے مضموم یعنی وہ لیٹر جس کو بمہ دیا گیا ہو اور اس کے بعد اس کے بعد تنوین کو آپ دیکھ لیں تنوین جس کو ہم اپنی زبان میں اردو میں ہم کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش لیکن یہ آج سے ہمیں یاد کر لینا ہے دو زبر کو ہمیں کہنا ہے فتحہ دائن کیا کہنا ہے فتحہ دائن یعنی دو زبر فتحہ سنگل فتحہ دائن یعنی دو زبر ٹھیک ہے دو زیر اس کو ہم کہیں گے کس رتائن یہاں پہ سنگل تھا تو ہم نے کہا کس را ڈبل ہو گیا تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کیونکہ عربی زبان کے اندر ڈوال استعمال ہوتا ہے لیکن دوسری زبانوں کے اندر واحد رہتا ہے پلورل رہتا ہے اور سنگلر اور پلورل ڈائریک رہتا ہے لیکن عربی زبان کے خصوصیت یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر آپ کو سنگلر بھی ملے گا ڈوال بھی ملے گا پلورل بھی ملے گا تو یہاں پہ چونکہ یہ حرکت دو ہو گئی تو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کسرہ تائیل یعنی دو دو زیر دو کسرہ اس کے بعد دو پیش تو ہم کہیں گے دم تائیل یعنی دو پیش دو پیش ٹھیک ہے اس کے بعد عرب کی جو بات میں آپ کو کہی ہے یہ بات ہو سکتا ہے آپ لوگ کو نہ سمجھ میں آئے تو اسی حرم پہ آپ اتنا زیادہ دیان نہ دیں اگر سمجھ میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے نہیں تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے وہ ہم کو سمجھ میں آ جائے گا اب عربی زبان کے اندر عربی گرامر کے اندر ہمیں جو اہم چیز جس جو ہمارے لیے جس کے اوپر ہمیں دیان دینا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی لعب ورڈ آتا ہے کلمہ آتا ہے اس کلمہ کے آخر میں کیا حرکت آئے گی اس کے اوپر پیش آئے گا یعنی دمہ آئے گا یا اس کے اوپر دبر آئے گا یعنی فتح آئے گا یا اس کے نیچے زیر یعنی کسر آئے گا اس چیز کا علم ہونا ہمیں دروری ہے اور یہی اصل گرامر ہے ہم لوگ کیا سوتے ہیں ترجمے کا ہم لوگ فکر ترجمہ بہت آسان ہے ٹرانسلیٹ بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن مہن چیز جو ہے یہ اعراب ہوتا ہے اب جیسے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ناؤن اسم ہے رجولن رجولن معنی آدمی اب یہاں پہ رجولن اس کے اوپر یہاں پہ کیا ہے یہاں اس کے اوپر جو ہے پیش ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ہم عرابی حالت میں ہم کہیں گے یہاں پہ اسم کیا ہے مرفوع ہے یعنی اس کے اوپر پیش ہے حالت کے رفع میں رجولن منصوب ہے یعنی اس کے اوپر یہاں پہ دبل زبر ہے رجولن مجرور ہے یعنی سوری رجولن منصوب ہے یعنی اس کے اوپر زبر ہے ٹھیک ہے اور رجولین یہ ہاں پہ مجرور ہے اس چیز کو ابھی آپ چھوڑنا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا بعد میں انشاءاللہ میں سمجھاتا ہوں تو اس چیز کی اوپر آپ کو دیان دینا ہے اور تنوین کی تعلق سے ایک میں آپ کو پوائنٹ بتاؤں جو ہم لوگ تنوین کہتے ہیں اس میں دیکھیں جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ لفظ ہے ڈال ٹھیک ہے اب یہاں پہ ڈال کوئی دوسرا ہم باہ لے لیتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں پہ باہ ہے آئیے باہ کے اوپر ایک فتحہ ہے زبر ہے ہم کہتے ہیں زبر ہے لیکن اس کے بعد جب اس کے اوپر ہم ڈبل یعنی ایک اور فتحہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور فتحہ ڈال دیں گے تو باہ کے ساتھ علیف جڑ جائے گا ٹھیک ہے اب اب ہم کہتے ہیں تنوین ہے تو اس میں سے اس میں سے جو اس میں سے جو تنوین ہے وہ یہ دوسری ہے یہ تنوین ہے یہ تو فتحہ ہے یہ کیا ہے یہ فتحہ ہے اگر یہ ہم عطا دیں تو اب تنوین نہیں تنوین نہیں رہ گی اس لئے تنوین جو ہے وہ دوسری حرکت ہوتی ہے یہ دوسری حرکت ہوتی ہے باقی یہ جو پہلی والی حرکت ہے یہ لیٹر کے اوپر پہلے سہی موجود رہتی ہے تو اس چیر کے اوپر آپ کو دیان دینا انشاءاللہ اس کے بعد جس چیر کی طرف ہمیں دیان دینا ہے وہ ہے کلیمہ 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 کے اصل میں ایک کلیمہ ایسا ہوتا ہے جس کلیمہ کا معنی ہوتا ہے جس کے اندر معنی واضح ہو ٹھیک ہے با معنی کلیمہ ایک ہوتا ہے محمل جس کا معنی واضح نہ ہو تو محمل کو ابھی ہم چھوڑ دیں گے اس کی تعلق سے نہیں پڑھیں گے ہم اس کلیمہ کے معنی کی تعلق سے پڑھیں گے اس کلیمہ کی تعلق سے پڑھیں گے جو با معنی با معنی لفظ جو ہوتا ہے لفظ سوری جو لفظ ہوتا ہے لفظ کی دو قسمیں ہیں ایک کو جو کیا کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی بھی ورڈ ہمارے پاس رہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں تو اس لیے ہم جو ابھی جو پڑھیں گے ہم یہ پڑھیں گے کہ جو ہمارے پاس لفظ ہے جو لفظ ہے ہمارے پاس جو لفظ ہے لفظ کے ورڈ ہے ورڈ کے ہمارے پاس دو اصے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں کلیمہ اور ایک کو ہم کہتے ہیں محمل کیا کہتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں کلیمہ دوسرے کو کہتے ہیں محمل تو محمل کو ہمیں بھی چھوٹ دینا جس کا کچھ معنی نہ ہو ہم کو لفظ میں یہاں پہ لفظ کی جو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں لفظ لفظ میں سے ہمیں پڑھنا ہے کلیمہ اور کلیمہ کہتے ہیں ایسے کو جو بمعنی ہو جس کے اندر معنی پایا جائے جس کا معنی ہو اب اس کے بعد ہم کو یہ کرنا یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس کلمہ ہے کلمہ کی ہمارے پاس تین قسمیں ہیں یعنی کلمہ تین طرح کا ہوتا ہے ایک ہمارے پاس اسم جس کو ہم کہتے ہیں اسم کا معنی ہوتا ہے نیم اور جی لیک ہے اس کو انگلیش میں ہم لوگ کہتے ہیں ناؤن جو مطلب کسی ہے اب ناؤن اسم کس کو کہتے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے لکھ دیا گیا کسی شخص یعنی کسی شخص کا نام جگہ یعنی کسی بھی جگہ کا نام ہو کسی شخص کا نام جیسے محمدن ٹھیک ہے محمد خالدن خالد زینب زینب اب یہ شخص کا نام ہو گیا جگہ یہ کوئی بھی جگہ کا نام ہو جیسے مثال کہ ہم کہتے ہیں ممبائی دہلی ٹھیک ہے دلی تو یہ جگہ کا نام ہے تو یہ بھی کیا ہو گیا اسم ہو گیا کسی چیز کا نام ہو جیسے مثال کے طور پر کتاب قلم ٹھیک ہے پینسل یہ کسی چیز کا نام ہے اس کے بعد ہے کہ کسی چیز کسی بھی چیز کی خوبی یا خامی یعنی وہ اس کو بھی ہم اسم کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کی خوبی یا خامی کو بیان کرے جیسے مثال کے طرح ہم کہتے ہیں رجلن مؤمنن ایمان والا آدمی ٹھیک ہے رجلن فاسقن فاسق آدمی رجلن کافرن کافر آدمی تو جہاں پہ جو کافرن فاسقن مؤمنن صالحن یہ سب کیا ہیں یہ سب صفت ہے یہ سب صفت ہے جو کیا کر رہے ہیں آدمی کی خوبی یا برائی بیان کی جا رہی ہے تو یہ ان چیزوں کو کہا جاتا اسم اس کے بعد میں نے مثال ہے آپ کے سامنے لکھیں ہیں یہاں ہمارے پاس مثال ہے اللہ اللہ کیا ہے اسم ہے انسان یہ بھی کیا اسم ہے محمد یہ بھی کیا اسم ہے اس کے بعد کتاب اور قلم یہ کید ہے کیدوں کے نام ہے یہ بھی کیا ہے اسم ہے اس کے بعد ہمارے پاس صادقن سچا رجلن صادقن سچا آدمی یہ کیا ہے یہ صفت ہے قاذبن جوٹا آدمی ٹھیک ہے رجلن قاذبن جوٹا یہ بھی کیا ہے صفت ہے مؤمنن ایمان والا رجلن مؤمنن صفت ہے اسم ہے کافرن یہ بھی اسم ہے فاسقن یہ بھی اسم ہے فاجرن یہ بھی اسم ہے اب جو اسم ہوتا ہے یہ اسم اپنا معنی خود بیان کرتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی زمانہ کوئی مدلہ اب ٹینس نہیں پایا جاتا اپنا معنی بیان کرتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا زمانے سے خالی ہو جاتا اب ہمارے پاس ہے فعل فعل جس کا معنی ہے کام اور اس کو انگلیش میں کہتے ہیں ورد فعل فعل کس کو کہتے ہیں فعل کا مختصر شورٹ میں آپ یہ سمجھنے کے کام کو فعل کہتے ہیں چاہے وہ کام کوئی کام یعنی کر رہا ہو تو جو کر رہا ہو اس کو ہم کہیں گے فائل وہ آگے بات آگی کوئی بھی کام ہو رہا ہے کوئی بھی کام ہو رہا ہے یا جس کے بارے میں ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ کام ہو گیا اس کو ہم کہہتے ہیں فیل دیکھیں ایسا کلیمہ یعنی ایسا word جس میں کام کا نام یعنی کسی کام کا جو ہے نام ہو اور ساتھ ہی اس کے کام کرنے کا یا ہونے کا زمانہ بھی پایا جائے جیسے مثال کے طور پر ہم نے آپ کو یہ اگزامبل دی کتابہ کتابہ اس نے لکھا اب جو ہم نے تاریخ کی یہ ایسا کلیمہ جس میں کام کا نام اب لکھنے کا نام یہاں پہ ہے ہے پھر ہم نے کہا کہ اس کے کام کرنے یا ہونے کا زمانہ بھی پہلا ہے ہم نے کتابہ اس نے لکھا یعنی وہ لکھ چکا پاسٹ میں کام ہو گیا اس کا ماضی میں دوسری مثال ہے یکتوبو یکتوبو یہ اس کو ہم کہتے ہیں مبارک یعنی جو یہ فعل ہے فعل کی پھر جو ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اگر آپ لوگ کسی کو سمجھ میں آجا ہے ٹھیک ہے نہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے بعد میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے فعل کی تین قسمیں ہیں ایک جس کو کہتے ہیں ماضی دوسرا جس کو کہتے ہیں مبارع اور تیسرا ہے عمر عمر جس میں آرڈر ہوتا ہے اذہب تو جا اسمع تو سن ٹھیک ہے اخرج تو نکل تو ماضی ماضی مبارع عمر یہ فعل کی تین قسمیں ہیں ماضی یہ پاسٹ ہے ٹھیک ہے اور مبارع کے اندر پرزینٹ اور فیوچر دونوں پائے جاتے ہیں اور عمر کے اندر کسی چیر کی پلب ہوتی ہے یعنی کسی چیر کو کرنے یا نہ کرنے کی آرڈر حکم ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھئے کہ اور اس کے اندر عمر کے اندر جو زمانہ ہوتا ہے وہ زمانہ جو حال ہوتا ہے کہ تو نکل جائے ابھی نکل جا تو سن یعنی ابھی سن تو یہ چیز کا آپ کو خیال لگنا ہے اس کے بعد ہم نے کہا یک توبو وہ لکھتا ہے یا لکھے گا کام کا نام لکھنا کا نام معلوم ہوا وہ لکھتا ہے یعنی حال میں پرزینٹ میں لکھتا ہے لکھے گا یا لکھے گا یعنی in future مستقبل میں تو یہ ہے فعل ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے حرف 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 جس کو انگلیش میں کہتے ہیں particle ٹھیک ہے ایسا کلمہ جو نہ اسم ہو اور نہی فعل ہو یعنی جو نہ ناؤن ہو نہ ورب ہو اس کا معنی تب واضح ہوگا جب وہ اسم یا فعل کے ساتھ مل کر آئے جیسے ہم نے یہاں آپ کو ایکزامپل دی من مطلب ہے سے ٹھیک ہے الا کا مطلب ہے پر یعنی کسی چیز پر فی مطلب میں اس کی اور مثالیں بہت ساری ہیں ان وغیرہ تو اب یہاں پہ کچھ معنی نہیں لیکن ہم یہاں پہ ہم نے اسم کے ذاتے اس کو استعمال کیا ہم نے استعمال کیا من البیتی تو اس کا معنی دیا گھر سے فی البیتی گھر میں علی المکتبی ٹیبل پر اب یہاں پہ جو ہے اس نے معنی دیا لیکن اگر کیا کہتے ہیں ہم یہاں پہ یہ اسم اس کے ساتھ نہیں لاتے تو اس کا معنی واقع نہیں ہوتا اب اس کے بعد میں آپ کو آخر میں ان تینوں چیزوں کی علامات کے آپ حرف کو اور فعل کو اسم کو کیسے پہچان سکتے ہیں اس کی انشاءاللہ میں آپ کو علامات بتاؤں گا اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے کتاب پڑھیں گے اس کے بعد ہمیں جو چیز اہم جو ہماری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے عربی دوبان کے اندر یہ فرق کریں گے کہ یہ اسم ناؤن ہے یعنی یہ جو کلمہ ہے یہ ناؤن ہے اسم ہے کہ یہ فعل ہے کہ یہ حرف ہے تو اس کے لیے فی الحال میں آپ کو موٹی موٹی علامات بتا جاتا ہوں باقی علامات انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے جو مشکل ہیں بعد میں سمجھائیں گے لیکن جو بنیاد ہی جو اہم چیز ہیں جس کے ذریعے آپ آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا آپ قرآن کھول کے یہ جو میں نے آپ کو سمجھایا اس کو قرآن کھول کے آپ کمی سے بھی اسم اور فعل اور حرف کی انشاءاللہ فرق کر سکتے ہیں اب ہمارے بعد ہے اسم کی علامات ٹھیک ہے علامات یعنی نشانیاں ہم اسم کیسے پہچانیں گے کہ یہ جو ہے یہ ناؤن ہے یہ اسم ہے یہ فعل ہے سب سے پہلی اس کی اسم کی علامت ہے آپ کے پاتھ عربی زبان کے اندر کوئی بھی کلمہ آجائے کوئی بھی لفظ آجائے اس کے اوپر ال ہے کیا ہے ال یعنی الیفلام داخل ہے اگر کسی بھی کلمہ کے اندر لفظ کے اندر الیفلام آجائے تو وہ اسم ہے وہ فعل اور حرف کبھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ پہلی چیز ہے جیسے مثال کتب الحمدو المؤمنو الكتابو القرآنو دوسری چیز کسی بھی اسم کے آخر میں تنوین آجائے تنوین تنوین اگر کسی بھی کلمہ پر عربی زبان میں داخل ہو جائے تو وہ فعل اور حرف کبھی نہیں ہو سکتا وہ اسم ہی رہے گا اور تنوین دو زبر دو زیر دو پیش دو زبر فتحتائیں دو زیر کسرتائیں دو پیش دمتائیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں تنوین آپ کے پاس کوئی بھی کلمہ ایسا آجاتا عربی زبان کا جس کے اند میں تنوین موجود ہے کیونکہ تنوین کہا آتی ہے اند میں آتی ہے تنوین اند میں آتی ہے شروع میں نہیں آئے گی بیچ میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو کسی بھی اسم کے آخر میں ناؤں کے آخر میں تنوین موجود ہے تو آپ کو آنکھ بند کر کے یہ پہچان لینا ہے کہ یہ کیا ہے یہ یہ اسم ہے ٹھیک ہے تو اس کی مثال جیسے کتابن ٹھیک ہے رجولن ٹھیک ہے خیلن گوڑا بہت سارے آپ مثالیں اس کی دے سکتے ہیں اور اس کے بعد تیسری جو میں میں نے آپ کو آخر میں ایک علامت بتائی تھی وہ یہ کہ زیر کا داخل ہونا کس کا داخل ہونا زیر کسرا اگر عربی زبان میں کسی بھی لیٹر پر اینڈ میں کسرا آجاتا ہے کیا آجاتا ہے کسرا آجاتا ہے زیر آجاتا ہے تو وہ کبھی بھی فعل اور حرب نہیں ہو سکتا وہ کیا رہے گا وہ اسم رہے گا وہ اسم رہے گا ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں بل کتابی اب یہاں کسرا آگیا ٹھیک ہے یا ہم کہتے ہیں بی کتاب بن ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ یہ فعل نہیں ہو سکتا اب اس کے بعد جو اہم سب سے اہم پوائنٹ آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے اور اس مسئلے میں جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو بہت سارے لوگ گلتیاں کریں گے لیکن میں پہلے سے آپ کو اس بار بار آپ کو تمبی کر دے رہا ہوں ریمائنڈر کر رہا ہوں تو آپ انشاءاللہ گلتی نہیں کریں گے کہ اب جو یہ ہم نے پڑھا ہے کہ کسی بھی اسم کے اسم کے اوپر علی فلام داخل ہو علی فلام کہاں داخل ہوگا اسٹارٹ میں کسی بھی کریں کہ اسٹارٹ میں علی فلام داخل ہو جائے اور تنوین کہاں ہے کہ انڈ میں اب آپ کو یہ دیان رکھنی ہے کہ اسم کے اوپر یا تو علی فلام ال رہے گا یا تو تنوین رہے گی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے تنوین اور علی فلام یہ دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے یا تو تنوین رہ گی یا تو علی فلام رہ گا آپ میرے سمجھ جائیں کہ علی فلام اور تنوین کے آپس میں دشمنی ہے یہ ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتے جس طریقے تاہے دو سوکن ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے یہ گھر میں نہیں رہ سکتی اسی طریقے تاہے تنوین اور علی فلام یہ کسی بھی ورڈ پہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے لیکن اگر کوئی اس کے باوجود بھی علی فلام ہونے کے باوجود اگر کوئی پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے اگر عربیوں کے سامنے اس نے اسے پڑھ لیا تو عربیوں سے جوتے ماریں گے کیوں یہ بہت بڑی گلتی ہے کہ ایک ناؤنے قسم پر علی فلام موجود ہے اس کے باوجود آپ کے اوپر تنوین لگا رہے تو یہ چیز کا آپ لوگ کو بہت خیال لگنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے فعل کی علامات فعل کی علامات فعل شیخ نے ہمارے پاس اس بک میں صرف فعل کے فرس بک میں چار کلمات یا پانچ کلمات آپ کو بتایا ہیں پھر سیکنڈ بک میں آپ کے پاس زیادہ آئے گا لیکن میں انشاءاللہ آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاؤں گا دیرے دیرے پہلے ہم اسم کو سمجھیں گے کیونکہ شیخ نے اس کتاب کی ابتداء کی اسم سے جملہ اسمیہ سے تو اب دیکھیں کہ فعل کو ہمیں پہچاننا ہے تو فعل کے لیے بھی آپ دو تین موٹی چیزیں یاد رکھیں ایک تو یہ کہ کسی بھی عربی زبان کے لفظ کے آگے قد آ جائے کیا جائے قد قد کتب قد سمع قد فعل لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ یاد ہے آپ لوگ آئید لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ تو مَنَّا وہاں پہ فعل ہے تو قد اگر کسی بھی کلمہ کے ابتداء میں آ جائے تو وہ اسم اور حرف نہیں ہو سکتا وہ کیا رہے گا وہ فعل رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کسی بھی عربی زبان کے لیٹر کے آگے سین آ جائے تو وہ اسم اور حرف نہیں ہو سکتا وہ فعل رہے گا جیسے سو فا میں نے آپ کو مثال دی سین کی سین کی مثال جیسے سَيَعْلَمُونَ سورہ نبا كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ تو اگر سین کسی اسم کے یعنی کسی کلمہ کے ابتداء میں آ جاتی ہے تو وہ کلمہ اسم نہیں ہو سکتا وہ کیا رہے گا وہ فعل رہے گا ورم رہے گا اسی طریقے سوفہ سوفہ اگر کسی کلمہ کے اسٹارٹ میں آ جائے تو وہ کلمہ اسم ناؤن نہیں رہ سکتا وہ فعل رہے گا جو اس کی بھی مثال میں ناؤں کو دی سوفہ تَعْلَمُونَ سورة التکاثر میں كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ اور تیسری علامت ہے سکون اور جذم کسی بھی کلمہ کے آخر میں آپ کو سکون اور جذم مل جائے تو وہ کبھی بھی اسم نہیں ہو سکتا وہ فعل رہ سکتا وہ فعل رہے گا اور جو آخر کی دو چیزیں ہیں میں نے آپ کو یہاں پہ بتائی ہے کسی بھی کلمہ کے آخر میں تو وہ اسم رہے گا سکون آ جائے کسی کلمہ کے آخر میں جذم آ جائے گا تو وہ فعل رہے گا اب یہاں پہ آپ کو ایک تیرے خیال رہنی ہے کہ اسم کے اوپر آخر میں کبھی بھی سکون نہیں آسکتا کیا نہیں آسکتا اسم کے اینڈ میں کبھی بھی آخر میں سکون نہیں آسکتا ہاں ہم جب رکتے ہیں وقت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں عربی زبان تو ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں مطلب رکھنے کی وجہ سے ہم وہاں سکون کرتے ہیں لیکن ویسے اعواد واضح ہم کریں گے تو کبھی بھی اسم کے اوپر سکون نہیں آئے گا اور فعل کے تعلق سے آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ کبھی بھی کسی فعل پر چاہے وہ مضامادی ہو چاہے وہ مضارے ہو چاہے وہ امر ہو اس کے اوپر زیر کسرا کبھی بھی نہیں آسکتا یہ بنیادی چیز ہے بہت اہم چیز ہے اور یہ چیز آپ کو بہت فائدہ دے گی یہ چیز آپ کو بہت فائدہ دے گی کہ آپ کو یہ چیز یاد رکھ لے رہی ہے اپنے ذہن و دماغ کے اندر کہ اسم کے اوپر کبھی آخر میں کبھی سکون نہیں آسکتا اور فعل کے آخر میں کبھی زیر نہیں آسکتا اس کے بعد ہمارے پاس حرف ہے تو حرف جس میں جس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت موجود نہ ہو وہ حرف ہے جیسے من فی الہ ان جو ہے الہ حتہ وغیرہ اس کی اور اگزامپل آپ کے سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں اور زیادہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سمجھ میں آ جائیں گی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لئے آسانی فرمائے اور خیر کا معاملہ فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ